یا محمد نور مجرسان یا حبیبی یا بودا زلہ کونسل کے قریب واقعہ جھنگ آرٹ گیلری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کے حوالے سے نمائش کا احتمام ڈائیکٹر آرٹ گیلری اسلم جنجوہ نے کیا نمائش میں نہایتی خوبصورت تیار کی گئی تسبیح بھی زیارت کے لیے رکھی گئی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی تسبیح ہے تسبیح کی زیارت کے لیے خواتین کی بڑی تعداد آئی جنگ آرٹ گیلری میں ایک ایکزیبیشن کا احتمام کیا گیا ہے بارے ربیل کے حوالے سے یہاں ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سر نے ایک تسبیح کا احتمام کیا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی تسبیح ہے اور بہت خوبصورت ہے اور یہاں ہم اپنے فرنس کے ساتھ یہاں نمائش کا ویزٹ کرنے آئے ہیں گیلری میں ایک ایکزیبیشن ملکت کی گئی ہے یہ فخر کی بات ہے کہ جھنگ کی ایکزیبیشن میں بھی اس طرح کے کام کیا جا رہا ہے اور بارے ربیل کے حوالے سے زباق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یہاں پر رکھی گئی ہے نمائش میں فرن خطاتی کے نادر نمونے بھی رکھے گئے جن کو طالبات نے تیار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوں کی خطاتی بھی ان فرپاروں میں کی گئی تھی ہر پینٹنگ اپنی مثال آپ تھی اسلام جنجوہ کا کہنا تھا کہ ایسی نمائشوں کے انعقاد سے نہ صرف شہریوں کو ایک اچھا موقع ملتا ہے بلکہ پینٹنگز کو تیار کرنے والے افراد کی بھی حوصلہ وضائی ہوتی ہے جنگ آٹ گیلری نے ایک اسلامی کیلیگرافی پینٹنگ کا احتمام کیا ہے جس میں اسلامی کیلیگرافی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے متعلق پینٹنگز اور کیلیگرافی کے نمونے پیش کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت باسعادت کی مناسبت سے انعقد ہونے والی یہ نمائش بلا شبہ شہریوں کے لیے معلومات تھا خزانہ تھی کیمرمین بابر علی کے ساتھ پوپشن رسن نکوی سٹی فورٹی ون جھنگ